ایک ہزار تین سو پانچ میں دوبالہ خوش آمدید اس لائک بٹن کو توڑ دیں اور سبسکراب کریں تاکہ آپ ہماری کوئی بھی دلچسپ کہانی نہ بھولیں ہماری کہانی جنگل کے دل سے شروع ہوتی ہے جہاں تف دی ٹائگر اور ایلی دی ایلیفنٹ دونوں رہتے تھے وہ جانوروں کی بادشاہی کی دو سب سے شاندار مخلوق تھے لیکن وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے ایک دھوپ والے دن جنگل میں جھگرا ہوا تف اور ایلی نے خود کو پانی کے ایک ہی سراخ کے لیے مقابلہ کرتے ہوئے پایا جو خوشک موسم میں ایک نایاب اور قیمتی ذریعہ تھا تف اور ایلی دونوں اپنی جگہ پر کھڑے تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ وہ صحیح طور پر ان کی ہے اس کی حفاظت کے لیے تیار ہیں یہ ایک تناہو کا لمحہ تھا لیکن جب ایسا لگتا تھا کہ وہ لرنے ہی والے ہیں کچھ جادوی ہوا اچانک شرارتی بندروں کے ایبلوک نے تف اور ایلی پر مزاق کھیلنے کا فیصلہ کیا انہوں نے رنگین پینٹ کی ایک بار کی ان دونوں کے درمیان گراد غصے میں آنے کی بجائے تف اور ایلی ان کے مزاقہ خیز انداز پر ہنزنے کے علاوہ مدد نہ کر سکی پینٹ میں ڈھکے ہوئے تف اور ایلی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہنزنے لگے انہیں احساس ہوا کہ وہ آخر کار اتنے مختلف نہیں ہیں گردونوں ایک ہی چیز چاہتے تھے پانی اور دوستی تف اور ایلی نے دوست بننے اور پانی کا سوراخ کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے اپنے ساتھی جنگل کے جانوروں کو بھی اپنے نئے نخلستان میں شامع ہونے کی دعور دی اس دن جنگل بدل گیا تھا تف اور ایلی نے سب کو دکھایا کہ آپ ہنسی اور دوستی کے ذریعے مسائل حل کر سکتے ہیں یہاں تک کہ جب یہ ناممکن لگتا ہے تو بچوں کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ دوستی انتہائی غیر متوقع جگہوں پر پائی جاتی ہے اگر تف دی ٹائگر اور ایلی دی ایلیفنٹ دوست بن سکتے ہیں تو کچھ بھی ممکن ہے اس لائک بٹن کو دبانا نہ بھولی آپ کو کہانی اچھی لگی اور اس جیسی مزید حیرت انگیز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکراب کریں دیکھنے کا شکریہ سبھی اگلی بار ایک اور دلچسپ مہین جوئی کے لیے ہمارے یوٹیوب کیٹس چینل پر ملتے ہیں شاندہ رہی اور یاد رکھیں دوست ہر جگہ مل سکتے ہیں